یہ کہانی اسے ایک میچ پر آداری تھا جب سمپون سنسار کو لگنی لگا کہ اپنا ماہی تھیرے تھیرے وقت کے اندکار میں کہیں کھو گیا ہے پیٹا دھونی جواب دینا رننا اسے کریر شروع ہوا رننا اسے ہی انڈ ہے زکمی ہو گیا شیر تیرا امید مطلب کسی ہونے کی دوزر ہے دھونی تیرا کھیلنا اس کے مسکینی بھلے بازی کرے گا یہ ڈائیس تو اس سے لگتی نی پرند اس دنیا کو یقین تھا کہ سیر کتنا بھی وڑا کیوں نہ ہو جائے اگر میدان میں اترے گا تو سکاری وہی ہوگا یہ کہانی بھی اس رات اس رات ہوئی ایک دردناک سکار بنا دھاری تھے اتیحاس کے اندکار میں بلین ہو چکی وہ رات جسے سمپونڈ سرسٹی اونارکا کانڈ کے نام سے جانتی ہے نوستکار آپ دیکھ رہے ہیں تا ڈوکیمنٹری تا ڈوکیمنٹری کا اس پیسل ایفیسوڈ تا سٹوری آف انارکا کانڈ آئی پیل پر راج کرنے والی یہ دونوں ٹیمیں اس ورس کے آئی پیل میں سنگھرس کر رہی تھی اپنے نئے کپتان کے ساتھ چنڈائی کی سمپونڈ رنڈی تھی پوری طرح سے اسفل رہی بینہ ماہی کے کپتانی کے سمپونڈ چنڈائی نشٹ ہونے کے کگار پر تھی وہیں مومبائی ابھی بھی اپنے پلینگ کومینیشن کی ایک لمبی لڑائی لڑ رہی تھی آئی پیل کی اتحاس میں پہلی بار ایسا ہو رہا تھا جب آئی پیل کی توسر بعد ایک ستیسالی ٹیمیں پوانس ٹیبل میں ایک ساتھ نیچے سے ٹاپ کر رہی تھی ایسے میں ان دونوں ٹیموں کے بیچ کی یہ جنگ کرکٹ پرسنسکوں کے لیے ایک روانچک رائیولری تھی ٹاوس کے لیے دونوں ٹیموں کے کپتان اب میدان میں تھے جڈو نے ٹاوس جت کر پہلے کے عدواجی کرنے کا فیصلہ سنایا سرجڑیجہ کی اس فیصلے کے ساتھ ممبئی کے کپتان روہیت سرما اور پاکٹ ڈائنامائٹ ایسان کے سن اوپننگ کے لیے میدان میں اتر چکے تھے روہیت اور ایسان سے ممبئی کو ایک ساندار شروعات کی امید تھی پرنتو دیس کے موکیس نے پہلے روہیت پھر پاکٹ ڈائنامائٹ کو پہلے ہی اوبر میں آؤٹ کر ممبئی کے ارادوں کو نستان عوود کر دیا ایسے حالات میں ممبئی کے لیے میدان میں تھے ٹیوارڈ پریویس اور سورے کمار یادو سورے نے آتے اس چوکے کے ساتھ کھاتا کھولا سمپون ممبئی سمراج کی امیدیں ممبئی کی جان ممبئی کے سوریا سورے کمار یادو سے تھی ان دونوں کی یہ جگلوندی ماہی کو اچھی نہیں لگی ماہی نے بڑی چترائی کے ساتھ ٹیوارڈ کے سامنے میچل سنٹنر کو میدان میں اتار دیا ماہی کے اس چال کو ٹیوارڈ سمجھ نہیں پائے اور ٹیوارڈ میچل کے اس چال میں لگ بھگ فس چکے تھے پرنتوسر جڑیجہ سے ایک کلتی اور اس کلتی کا نتیجہ ممبئی کا پریویس ابھی بھی ممبئی کے لیے میدان میں تھا پاری کا تیسرا اوبر ایک بار پھر سے موکیس کا پلٹوار ہوا اور اس پلٹوار میں ٹیوارڈ پریویس موکیس کا سکار ہوئے دیرے دیرے ممبئی کا پتن اپرارم ہو چکا تھا ممبئی کی امید ممبئی کی جان ممبئی کا سوریہ کمار یادو ابھی بھی ممبئی کے لیے میدان میں تھا ایک طرف سے بیک ٹو بیک وکٹ گر رہے تھے وہیں دوسری طرف سے سوریہ سوریہ کی طرح چمک رہا تھا اب چھائے اوبر کا کھیل ختم ہو چکا تھا ممبئی اپنے تین بڑے وکٹ کھو چکی تھی ایسے میں ہم ممبئی کے لیے میدان میں تھے سوریہ کمار یادو اور تلک پرما پرنتوسات میں اوبر کی دوسری والپ ہے جنہی کے گیدواجوں نے ایک بار پھر سے ممبئی کے سوریہ کا سوریہاست کر دیا ممبئی سہتالیس پر اپنے چار وکٹ کھو چکی تھی سوریہاست کے پسچات سنکٹ کے بادل چاروں طرف سے ممبئی کو گھیر چکی تھی ایسے میں ممبئی کی چمہ داری ممبئی کے دو یوبہ کندوں پر تھی سوکین اور تلک نے پہلے ممبئی کو سمالنے کا پریاس کیا پھر ممبئی کے سکور کو اسی کے پار پہنچا دیا تھیرے دھیرے ممبئی ایک سمالنے کا سکور کی اور پڑھ رہی تھی کہ راستے میں ایک بار پھر ٹی جے براوو نے سوکین کو آؤٹ کر پچاسی کے سکور پر ممبئی کو پانچمہ چھٹکا دیا رتک کے آؤٹ ہوتے ہی اب ممبئی کے لیے میدان میں تھا ممبئی کا پاوار ہاؤس تو مستر کائرن پولارڈ پولارڈ اور تلک کے بیچ ایک ساندار چھوٹی سی ساجہ داری ہوتی ہے پرنط ایک سو ایک گیارہ کے سکور پر کائرن بھی ماہی کی ماہی چال کا سکار ہو گئے ایک طرف سے تلک کا سنگھر سلگاتار جاری تھا وہیں دوسرے چھوڑ سے ممبئی کا کوئی دوسرا بلے واش ایک بڑی باری کھیلنے کو تیار نہیں تھا تلک کا یہ بلہ ممبئی کی امیدوں کو تھام کر چل رہا تھا وہیں دوسری طرف ممبئی کے بلے واش چننہی کے گیدواجوں کے سامنے کھٹنے ٹیکنے کو مجبور تھے اور اٹھارہ اوور کا کھیل ختم ہو چکا تھا تلک نے اپنا ارث ستک جمعیا اور آخر کی کچھ گیدوں میں چہدیو ناتکٹ کے ساتھ ایک بہترین تاور توڑ فینس کی پتولت ممبئی کے سکور کو ٹیلڈ سو کے پار پہنچا دیا یہ رہاں ممبئی کے ولے واجوں کا سکور کارڈ ممبئی کی اور سے تلک پرمہ نے سروا دے 43 گیدوں میں انکیامر رن بنائے وہیں جہدیو ناتکٹ نے محض 9 گیدوں میں 19 رن بنا کر کے ایک ساندار فینسنگ ٹچ دیا یہ رہاں چننہی کے گیدواجوں کا سکور کارڈ مکیس چودری نے ساندار گیدواجی کرتے ہوئے محض 18 گیدوں میں 19 رن کھرچ کر کے ممبئی کے تین ولے واجوں کو اپنا سکار بنایا چننہی کے سامنے 120 گیدوں میں 114 رنوں کی چنوٹی تھی یہ الکس سیسکے کے لیے آسان نہیں تھا کیونکہ ممبئی کے پاس جسپریت بمراہ رائلی میریڈیڈ اور دینیل سیمس جیسے خطرناک گیدواج تھے پرانتو محن سنگھ دھونی جیسے دکس والے واجوں کے رہتے یہ الکس جننہی کے لیے اسمبب بھی نہیں تھا جننہی اپنے پاری کی سروات کے لیے راوین کے ساتھ ریتراج کو میدان پر اتار دیتی ہے وہیں ممبئی دینیل سیمس کے ساتھ پہلے اوہر کے لیے میدان میں تھی دینیل سیمس نے پہلے اوہر میں ساندار گیدواجی کرتے ہوئے ریتراج گایا کواڑ کو بینہ کھاتا کھولے پوویلین تک کا سفرتہ کروا دیا ریتراج گایا کواڑ کے آؤٹ ہوتے ہی ماہی نے اپنے نئی چال کا انسرن کیا اور آٹھمے نمبر کے بلے واج میچل سنٹنر کو سیکنڈ ڈاؤن بلے واجی کے لیے میدان پر اتار دیا ماہی کی یہ چال گیفٹن ہٹ مین کے سمجھ آ چکی تھی ہٹ مین نے بڑی چطورائی کے ساتھ میچل سنٹنر کے سامنے دینیل سیمس کو اتار دیا سیمس نے پریزنس آف مائنڈ کا استعمال کر کے میچل سنٹنر کو اپنا سکار بنا لیا سنٹنر نے محض نو گیدو میں ایک گیارہ رن بنائے ایسے میں اب چننئی کے لیے میدان میں تھے امباتی رائیڈو اور راوین و تھپا ان دونوں بلے واجیوں نے چننئی کے امیدوں کو سمالنے کا پریاس کیا اور پہلے پاور پلے تک چننئی کی سکور کو چھالیس کے پار پہنچا دیا یہاں سے یہ لقش اب چننئی کے لیے آسان نظر آ رہا تھا راوین اور رائیڈو کی یہ چوڑی پچاس رنوں کی ساجداری کر چکی تھی اس ساجداری کو توڑنے کے لیے کپتان روہد سرما نے چہدے وناتکٹ کو میدان پر اتار دیا وناتکٹ نے آتے ہی اپنے پہلے اوبر کی آخری وال پر وہ تھپا کو آؤٹ کر ممبئئی کا مارک درزن کیا ہم میدان میں ولیواجی کے لیے تھے سیوم دوے سیوم دوے نے آتے ہی اس سے لمبے لمبے سوٹس لگانے کا پریاس کیا لیکن سیوم کا یہ پریاس ممبئئی کے گیتواجوں کے سامنے بیدم نظر آیا دینیل سیمز اب تک چننئی کے تین ولیواجوں کا سکار کر چکے تھے اور ایسے میں سیمز کو تلاس تھی اپنے انگلے یعنی چوتھے سکار کی سیمز نے بڑی ہوسیاری کے ساتھ ممباتی رائیڈو کو بھی اپنے چال میں فسا لیا ممباتی رائیڈو نے محج 35 گیتوں میں چننئی کے لیے چالیس رن بنائے پندرہ اوہر کا کھل ختم ہوتے ہوتے چننئی کے کھاتے میں 102 پر پانچ وکٹ ہو چکے تھے اور ایسے حالات میں چننئی کے لیے میدان میں موجود تھے چننئی کے چہے تھے چننئی کے بھوت پروہ کپتان اور کپتان مہن سنگھ دھونی یہاں سے یہ میٹ چیتنے کے لیے چننئی کو انگلی 30 گیتوں میں 52 بنانے تھے پرانتو ممباتی کے گیت باجوں نے چننئی پر پلٹ وار کر دیا اور چننئی کے کپتان کو آؤٹ کر ایک بار پھر چننئی کی امیدوں میں ایک بڑا پرہار کیا اب آخری 17 گیتوں کا کھیل وانکی تھا چننئی کو یہ میٹ چیتنے کے لیے 40 رنوں کی ضرورت تھی اور جڑے جا کے آؤٹ ہونے کے پسچات ہم میدان میں تھے فیٹوریس اور فیٹوریس کے ساتھ کپتان مہن سنگھ دھونی فیٹوریس نے شکے کے ساتھ اپنے ارادے جاہر کر دیئے اب انگلی 6 گیتوں کا کھیل وانکی تھا چننئی کو یہ میٹ چیتنے کے لیے انگلے 17 رنوں کی ضرورت تھی شٹرائیپ پر تھے پیٹوریس اور وال تھی چہدے وناتکٹ کے ہاتھ پر سمپون ممبئی کے فینس کو امید تھی کہ یہ میٹ ممبئی بڑی آسانی سے جیت جائے گی پرانتو نون شٹرائیپ پر کھڑا مہن سنگھ دھونی سمپون چننئی فینس کا ایک وہ سیر تھا جس کے لیے ایسے حالات کبھی مائنے نہیں رکھتے تھے پیٹوریس جیدے وناتکٹ کی پہلی وال پر آؤٹ ہو جاتے ہیں پیٹوریس کے آؤٹ ہوتے ہی ہم میدان میں تھے ٹی جے براو براو نے آتے ہی ایک رن لے کر کے شٹرائک مہن سنگھ دھونی کو دے دی سی اس کے کو یہ میٹ چیتنے کے لیے اگلی 4 گیتوں میں 16 رنوں کی ضرورت تھی دھونی نے وناتکٹ کی تیسری وال پر ایک سیدھا لمبا سا چھکا مارا اب اگلی گیت پر 4 رن اناتکٹ کی اگلی 2 گیتوں میں اب چھنے کو یہ میٹ چیتنے کے لیے 6 رنوں کی ضرورت تھی لیکن اناتکٹ کی پانچمی وال اور مہن سنگھ دھونی کے تیز رننگ کے چلتے 2 رن اب یہ میٹ جیتنے کے لیے اگلی ایک وال پر 4 رنوں کی ضرورت تھی کرکٹ کو دیکھنے والا ہر درسک اب بھگوان کی اور دیکھ رہا تھا یہ میش پوری طرح تراجوں پر رکھ دیا گیا تھا ایک اچھی وال ممبئی کی جیت اور وہیں ایک بڑا سوٹ چھنے کی جیت اسی تھریل اور سسپنس کے بیچ اناتکٹ لمبے قدموں کے ساتھ اپنی تیز رننگ پرارمب کرتے ہیں اور اناتکٹ کی یہ سیدھی وال مہن سنگھ دھونی کی بلے سے ٹگراتی ہے اور یہ تندناتا ہوا 4 رن جو میش کچھ دیر پہلے سیسکے سے تور جا چکا تھا چھنے ہی اسی میچ کو اب جیت چکی تھی اس جیت سے سمپنسی اسکے کے فینس میں ایک علاگی خوشی ایک علاگی چوست تھا اور ماہی کے بلے سے ان لوگوں کو بھی جواب مل چکا تھا جو کہہ رہے تھے اپنا ماہی اب پوڑھا ہو چکا ہے یہ رہا چھنے ہی کے بلے واجو کا سکور کارڈ چھنے ہی اور سے سرواتک امباتی رائڈو نے رن بنائے وہیں مہن سنگھ دھونی نے ایک ساندار مہاویس فوٹک فینسنگ ٹس دے کر کے جن نئی کو ایک ہارا ہوا میچ جتا دیا اسی آخری اوہر کے کارن دنیا آج بھی اس میچ کو بنات کٹکانڈ کے نام سے چانتی ہے تو سنتے رہیے دیکھتے رہیے ہماری آواز ہمارے انداز میں کچھ پرانے میچوں کی کچھ پرانی کہانیاں ہم ملیں گے کسی اور دن کسی اور نئی کہانی کے ساتھ